آئی جی پنجاب آمیر ظل فکار خان کا سینٹرل پولیس آفیس کی مختلف برانچوں کا اچانک دورہ آئی جی پنجاب نے سیکرٹ، ڈسیپلن، ٹریننگ اور ویلفیر سمیت مختلف برانچوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا اچھرہ پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور تھانا صادق آباد پولیس راول پنڈی نے قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا آئی جی پنجاب آمیر ظل فکار خان کا سینٹرل پولیس آفیس کے مختلف برانچوں کا اچانک دورہ آئی جی پنجاب نے سیکرٹ، ڈسیپلن، ٹریننگ اور ویلفیر سمیت مختلف برانچوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا ہے آئی جی پنجاب نے برانچ سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے دفتری امور کی انجام دہی بارے دریافت کیا ان کا کہنا تھا کہ ملازمین کی ویلفیر اور انہیں ورکنگ کے لیے بہترین ماحول کی فرامی میری اولین ترجی ہے انہوں نے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی جی ڈیویلپمنٹ تعمیر و مرمت کے تمام پروجیکٹس کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کروائیں سی پیو پنجاب پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے کلین گرین اور گریس فل ہونا چاہیے آئی جی پنجاب کے سٹاف کو دفتری امور کی انجام دہی، محنت، لگن اور جذبہ خدمت خلق کے تحت کرنی چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے حوالے سے ایکشن یا خطو کتابت میں تاخیر کسی بھی سطح پر برداشت نہیں ہوگی مختلف برانچوں کے وزٹ کے دوران آئی جی پنجاب نے ملازمین کے ذاتی مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جارے کیے اچھرہ پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایس پی مورل ٹاؤن کی ہدایت پر انٹیلیجنس بیسٹ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کی اسلحہ نمائش کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل تھی پولیس نے ملزم حارس اور یوسف سے دو پسٹول، میکزینز اور گولیاں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے انویسٹیکیشن ونگ لاہور نے آٹھ مغوی بازیاب کرا لیے پولیس نے ننی بچی کو اپنے ہی گھر کے سٹور روم سے ڈھونڈ نکالا کہانہ انویسٹیکیشن پولیس نے نور فاطمہ، یاسین اور ننی آئیشہ کو ڈھونڈ نکالا نور فاطمہ کے والد نے ہمسائی کو سبق سکھانے کے لیے بیٹی کے غوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا مغوی یاسین نے سگے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جائدات کے تنازے پر اپنے ہی غوا کا مقدمہ درج کروایا تھا داتا دربار انویسٹیکیشن نے اٹھارہ سالہ ندیم کو ڈھونڈ کر ورسہ سے ملوا دیا آٹھ سالہ آلیان کو مصری شاہ انویسٹیکیشن نے باحفاظت ورسہ کے سپرد کر دیا والٹن روڈ انویسٹیکیشن نے آٹھ گھنٹے میں شوکت عزیز کو تلاش کر لیا بدامی باغ انویسٹیکیشن نے چودہ سال عبد الرحمان اور ارشاد کو ڈھونڈ کے والدین سے ملوا دیا ڈالفن پولیس لاہور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ان ایکشن ڈالفن فورس نے منشیات فروقت اور ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا ہیں سٹوپ اینڈ سرچ کے دوران گاڑی سے چھے بوتلیں شراب برامد ہوئیں رائیونڈ سے دورانے ڈرائیونگ ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم گاڑی چلاتے ہوئے سرعام ہوائی فائرنگ کر رہا تھا ملزمان بابر اور شہزاد کو تھانا رائیونڈ چوکی پھل اروان کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانا سادی کا بات پولیس راول پنڈی نے قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم فاروق خوکر کو زمانت خارج ہونے پر معزز عدالی سے گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم گزشتہ سال ماہی گستے قتل کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا واقعے میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے ماجز ستی نامی شخص جانبہک ہوا تھا مقدمے میں چار ملزمان امیر حمزہ، حیدر علی، کاشیف، محمد وسیم کو گرفتار کیا جا چکا ہے گرفتار ملزم سے تفتیش کر کے مقدمے کو حقائق پر یکسو کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز